گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورک آف چرچز این فیلوشپس گریس اسیمبلیز آف پاکستان روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفاہ اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویہ کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشر و اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں اگریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویہ اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویہ بدل جائیں گے خدا ود آپ کو برکت ہے آمین جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج عید پینتی کوست ہیں اور آج کے دن رلکدس کا جو نزول ہے وہ ایمانداروں کے لیے ہوا کلیسیہ کے لیے ہوا ہم اس کے لیے خدا ود کا شکر کرتے ہیں آمین سو ہم اسے کتنے ایسے لوگ ہیں جو پینتی کوست کا تجربہ اپنی زنگی میں رکھتے ہیں پینتی کوست کا تجربہ جو اپنی زنگی میں رکھتے ہیں آمین خدا ود آپ کو برکت دے اور ابھی جن زنگیوں میں پینتی کوست کا تجربہ نہیں ہے اس سیریز کے دوران ہم یہ کوشش بھی کریں گے اور خواہش بھی رکھیں گے کہ آپ سب کی زنگیوں میں پینتی کوست کا تجربہ ہوں آمین سو اس سے پہلے کہ ہم آج کے سارے پیغام کو دیکھیں ان فیو ورڈز میں یہ بتانا چاہوں گا آج کے لیے آپ سب کے لیے خدا کا پیغام کیا ہے اور جب میں یہاں پہ آکے بیٹھا تو میں نے یہاں پر روح میں لکھا ہوا یہاں پر دیکھا بڑے بڑے ورڈز میں یہاں پہ لکھا ہوا تھا جوی آف دلال جوی آف دلال خداون کی شادمانی آپ کے درمیان ہے تو یہ اب آپ کا کام ہے ایمان رکھنا ریسیو کرنا کہ آپ اس شادمانی میں اور آپ اس فتح میں زنگی بسر کریں سو ایک جملے میں میں یہ بتانا چاہوں گا فور اس ووٹ اس پینٹی کوست پینٹی کوست کی عید کیا ہے پینٹی کوست کا تجربہ کیا ہے گرچہ ماضی میں بھی بہت سی سٹیڈیز آپ کو دی گئیں اور فیوچر میں بھی ہم دیں گے لیکن ابھی چونکہ آج یہ دے پینٹی کوست ہے in just one sentence I would like you to know what is پینٹی کوست اور وہ یہ ہے جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے so پینٹی کوست means the greater one is in you the greater one is in you دنیا میں کون ہے جو بڑا ہے اس سے بھی بڑا جو ہے وہ آپ کی زندگی میں بستا ہے رہتا ہے and that is God the Holy Spirit God the Holy Spirit جو تم میں بسا ہے this is the experience of پینٹی کاست اور اس لیے ہم کہتے ہیں یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے so that the that the mightier one the greater one lives in you وہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے اور آپ جو پینٹی کوست کا تجربہ رکھتے ہیں اس بات کی awareness بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے the greater one is not with you he is in you وہ آپ کے صرف ساتھ نہیں ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے وہ آپ میں رہتا ہے اس کی قدرت آپ میں موجود ہے آپ کی مدد کے لیے اس نے کہیں آسمان سے نہیں آنا ہے he is already inside you وہ آپ میں رہتا ہے اور اسی لیے وہ آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے اور کر سکتا ہے سو آج کا ہمارا topic ہے جو ہمارا larger theme ہے you already know spiritual gifts روحانی نیمتیں اور particularly جو آج کا ہمارا دوسرا پہگام ہے وہ یہ ہے کہ روحانی نیمتیں کیوں دی گئی ہیں why are the spiritual gifts given روحانی نیمتیں ہمیں کیوں دی گئی ہیں سو ہم حوالہ پڑھیں گے رومیوں کا خط بارمہ باب 12th chapter اور گرچہ اس پورے chapter کو ہی پڑھنے کی ضرورت ہے اس میں gifts جو ہیں اور جو Christian character ہے اس کو blend کر کے یہاں پہ بیان کیا گیا ہے لیکن پھر بھی ابھی ہم پڑھیں گے چوتھی آیت سے لے کر بارمی آیت تک یارمی آیت تک فورت ورڈ سے لے کر 11th ورڈ تک ہم اس کو پڑھیں گے رومیوں بارم باب پیج 150 پہ Praise the Lord کلامیم قدس میں یوں مرکوم ہے کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے عزا ہوتے ہیں اور تمام عزا کا کام یقصہ نہیں اسی طرح ہم میں جو بہت ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے عزا اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہمیں ترہ ترہ کی نیمتیں ملیں اس لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازہ کے موافق نبوت کرے اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے اور اگر ناسے ہو تو نصیحت میں خیرات بانتے والا سخاوت سے بانتے پیشوہ سرگرمی سے پیشوائی کرے رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے محبت بے ریاہ ہو بدی سے نفرت رکھو نیکی سے لپے رہو برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو کوشش میں سستی نہ کرو روحانی جوش میں بھرے رہو خداون کی خدمت میں خداون کی خدمت کرتے رہو آمین آمین خداون کے کلام کا پڑھا سنو جانا ہم سب کے لئے باعث برکت آئے ہم ایک دعا کریں گے آئے خدای رول خدس ایک بار پھر ہم تجھے اپنے درمیان ویلکم کرتے ہیں خداون قادر خدا تیرا جلال حضوری تسلط ہم سب کی زنگیوں پر موجود رہے اور آج فردن فردن ہم سے ہم کلام ہو ساری جماعیت کو برکت دے اور آج ایک بار پھر ہم ان باتوں کو سیکھ سکیں اور کس بڑے پرپس کے لئے تو نے ہمیں بلایا ہے تاکہ ہماری زنگیوں سے تیرا جلال ظاہر ہو ہماری مدد کر ہم سب کو برکت دے خداون یسو مسیح کے نام میں آمین یہ پیسج ایک کافی ڈیٹیل پیسج جو ہمیں یہ بتاتا ہے روح قدس کی نیمتیں جو ہیں وہ کون کونسی ہیں اور کیا ہیں لیکن اس کی جو الیمیت ورڈس ہے that is very very interesting کوشش میں سستی نہ کرو کوشش میں سستی نہ کرو جو کام آپ نے خدا کیلئے کرنا ہے اور جس پرپس کے لئے ہم بھولائے گے ہیں کوشش میں سستی نہ کرو نمبر دو روحانی جوش میں پھرے رہو روحانی جوش میں پھرے رہو روحانی جوش میں پھرے رہو اور تیسری بار خداون کی خدمت کرتے رہو اور اگر آپ اور کریں تو اس میں continue stance جو ہے وہ پھائی جاتے all the time every time ہر وقت ہمیں کیا کرتے رہنے کی ضرورت ہے سب بولیں کوشش میں سستی نہ کرو کوشش میں سستی نہ کرو اپنے ساتھ والے کوئی بتائیں سست نہیں پڑنا آپ کوشش میں سستی نہ کرو اگر کوئی سو رہے تو اس کو جگہ بھی نہیں کوشش میں سستی نہ کرو روحانی جوش میں بھرے رہو جوش نظر آنا چاہیے روحانی جوش میں بھرے رہو اور تیسری بات خداوند کی خدمت کرتے رہو خداوند کی خدمت کرتے رہو خداوند کی خدمت کرتے رہو ان تین statement کو یاد رکھیں یہ آپ کی facebook کا status نہیں ہے یہ آپ کی زنگی کا status ہے اور اس کے مطابق آپ نے زنگی بسر کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے لکھ لیں گے یاد رکھیں اور تاکہ اقلام کی باتیں آپ کو remind دلاتی رہیں کہ آپ نے کیا کرنا اور last time بھی ہم نے کچھ باتوں کو دیکھا کچھ وہی باتیں repeat ہوں گی اور کچھ نئی باتیں بھی ہم دیکھیں گے چونکہ یہ ایک جامعہ topic ہے اس میں کئی باتیں جو ہیں وہ repeat بھی ہوں گی لیکن اپنے سیکھنے کے لیے اچھا ہے کہ ہم ان باتوں کو بھی دھراتے رہیں اور ایک verse میں دوبارہ repeat کرنا چاہوں گا جو ہم نے last time بھی دیکھی کرنتیوں کی ختمے سے لیکن ہر ایک شخص میں روح کا ظہور فائدہ پنچانے کے لیے ہوتا ہے سیکھنے discover کرنا اور last time بھی میں نے ساتھی ہیں روحانی لوگ ہیں جس آپ fellowship میں رہتے ہیں آپ ان سے بھی مشورہ لیں guidance لیں idea لیں کہ وہ آپ کو مدد کر سکیں بتا سکیں کہ آپ کے پاس کون سی روحانی نیمت ہے روحانی نیمتوں کو جاننا discover کرنا ان میں رہنا ان کو explore کرنا اور ان کے مطابق زنگی بسر کرنا جو ہے یہ important ہے کیوں important ہے وہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے اگر آپ ایک ایسی شخص کو ایک ایسی جگہ پہ چرچ میں fit کر دیتے ہیں جس کے پاس روحانی نیمت نہیں ہے تو وہ شخص result produce نہیں کر سکتا ہے جس کی ہم اس سے توقع کرتے ہیں مثلا ایک شخص evangelism رہتے ہیں تو میبھی وہ اتنی اچھی worship نہ کر سکے جتنی اچھی وہ evangelism کر سکے میبھی کچھ ایک administration میں اچھا ہے اور کسی اور کام میں اتنا بہتر نہیں ہے تو جس کا جو gift ہے ہمیں اس کو particularly اس area میں پلانٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ خدا کی بادشاہد کے لیے اور زیادہ effective ہو اور clergy اور leadership کا یہ important role ہے کہ وہ church کے لوگوں کو اس بات کے لیے aware کر سکیں prepare کر سکیں کہ وہ اپنے gifts کو discover کر سکیں تو اس تعلق سے کہ کتنے gifts ہیں نیو تیسٹمنٹ میں کتنی روح کی نیمتیں بیان کی گئی ہیں different bible scholars کے different opinions ہیں اور ہم ان پہ بحث نہیں کرتے ہیں ہر ایک ایک اپنا point of view ہے اور کچھ نیمتیں overlap بھی ہو جاتی ہیں کچھ نہیں بھی ہوتی ہے لیکن زیادہ سے زیادہ جس شخص نے نیمتوں کو describe کیا ہے کہ اتنی نیمتیں ہیں وہ پیٹر ویگنر نے اپنی کتاب spiritual gifts میں بیان کیا ہے کہ there are twenty seven spiritual gifts کتنے ہیں twenty seven spiritual gifts ہیں جو پیٹر ویگنر نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں لیکن یہ list جو ہے وہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے سو میرا جو اپنا point of view ہے وہ پیٹر ویگنر سے بھی تھوڑا زیادہ ہے کہ کم از کم تیس نیمتوں کا ذکر جو ہے روحانی نیمتوں کا ذکر جو ہے وہ نیو testament میں موجود ہیں اور again ہم we don't fight for the numbers کہ اتنے ہونے چاہیے نیمتیں یہ اتنی ہے point یہ نہیں ہے کہ کتنی ہے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی میں discover کر سکیں کہ ہماری زندگی میں کون سی رو قدس کی نیمت یا نیمتیں جو ہیں وہ موجود ہیں اور آج ہم یہ بھی دیکھیں گے ان کو جان جو ہے وہ کیوں ضروری ہے اور ان دنوں میں میں یہ بھی گزارش کروں گا آپ ایسی بکس پڑھیں جن میں روحانی نیمتوں کے تعلق سے یا روحانی کے تعلق سے سٹیڈی پائی جاتی ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو اس ایریہ میں اور زیادہ ڈیویلپ کر سکے ایک دو کتابیں جو میں آپ کو منشن کرنا چاہوں گا ایک بڑی اچھی کتاب ہے یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے روحانی کی نیمتوں کے تعلق سے جو بھی سوال ہو سکتے ہیں ان کے جوابات اس کتاب میں دیئے گئے ہیں اگر ان کی فوٹو کاپی آپ کو چاہیے تو آپ اس کے لئے تقاضی کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے لئے کوئی نہ کوئی آئی کر سکتے ہیں پھر کینیت ہیگن کی کتاب ہے The Gifts of the Holy Spirit اور اور بھی بے شمار کتابیں ہیں لیکن جس تو منشن ای فیو تاکہ ہم ان میں سے مزید پڑ سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں اس تعلق سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کیا آج بھی رول قدس کی نعمتیں موجود ہیں یا یہ پہلی صدی کے ساتھ ختم ہو چکے ہیں اور مور اور لیس جتنے بھی چرچ سکالرز ہیں وہ اس بات پہ متفق ہونے کے لئے مجبور ہے کہ جو نیو ٹیسٹمنٹ کی لینگویج ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رول قدس کی جو نعمتیں ہیں وہ آج بھی موجود ہیں فنگشنل ہیں ایکزسٹ کرتی ہیں چونکہ فاق روح موجود ہے اس لئے نعمتیں بھی موجود ہیں آمین دوسری بات دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کیا بائبل میں جو نعمتیں بیان کیے گئے ہیں وہ ایکزاسٹیو ہیں یا سجیسٹیو ہیں ایکزاسٹیو مینز کہ یہ کمپلیٹ لسٹ ہے اور اس میں اور ایڈ نہیں ہو سکتی ہے یا سجیسٹیو ہیں یعنی ان میں اور نعمتوں کا اضافہ جو ہے وہ بی ایکزیمپلز وہ اس بات کی ایکزیمپلز ہیں کہ جیسے یہ نعمتیں ہیں ویسے اور نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں اور جو بیان کر گئی ہیں ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سیکھ سکیں کہ رول قدس جو ہے وہ کس طرح سے کریٹیو میں کام کرتا ہے اور کس طرح کی جو نعمتیں ہیں وہ ہماری زندگی میں کام کرتی ہیں نعمتیں بیسیکلی دو گروپس میں ڈیوائیڈ ہے جو ایک گروپ ہے اس کا تعلق کام کرنے کے ساتھ ہے فنکشنل ہے اور ایڈمسٹیٹیو ہے اور اس کا جو دوسرا ایسپیکٹ ہے وہ سپیرچل ہے یا دوسرا جو ہے کہ یہ نعمتیں جو ہیں یہ روحانی ہیں اور ہم ان دونوں ایریاس کو سٹیڈی کریں گے ساری نعمتوں کو سٹیڈی کریں گے مختصر طور پر تھا کہ ہم یہ جان سکیں کہ ہماری زندگی میں کون کون سی نعمتیں موجود ہیں اور ہم نے اس بات کو دیکھا یہ نعمتیں ہمیں کم ملتی ہیں جب پاک روح ہماری زندگی میں آتا ہے ہمیں روح کدس کی نعمتیں ملتی ہیں اور آج کی سٹیڈی کی آخر میں ہم دیکھیں گے ان نعمتوں کی لسٹ جو ہے وہ کیا ہے اب ہم دوسری بات پہ گوھر کریں گے ان کو جان کیوں ضروری ہے کہ میری روحانی نعمت جو ہے وہ کیا ہے کچھ باتیں ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ان کو نوڈ کٹ سکتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ہم کچھ اور باتیں بھی دیکھیں گے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ضروری کیوں ہیں کہ ہم اپنی روحانی نعمتوں کو جانیں نمبر ون روحانی نعمت جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کو یہ بتاتی ہے آپ کی زندگی کے لیے خدا کی مرضی کیا ہے ہم اپنی مرضی سے کئی منصوبے بنا سکتے ہیں کئی ارادے رکھ سکتے ہیں میں نے یہ کرنے خدا کے لیے میں نے وہ کرنے خدا کے لیے لیکن نعمت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ خدا آپ سے یہ چاہتا ہے آپ خدا کے لیے یہ کریں نمبر دو خدا کیا چاہتا ہے کہ آپ کریں چرچ میں آپ کیا کریں خدا کی کینگدم کے لیے آپ کیا کریں تو کون سے چیز آپ کو بتائے گی یور گفت یور سپیرچل گفت will tell you what you need to do for jesus what is your assignment what is your destiny اور جب تک آپ زمین پر ہے آپ نے کیا کرنا ہے نمبر تین your spiritual gift tells you why you are here آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں یہ آپ کو discourage نہیں ہونے دیں گی روحانی نیم دیں آپ کو آپ کا مقصد آپ کا purpose آپ کو بتائیں گی so that you can live a purpose driven life آپ بے مقصد زندگی نہیں بلکہ آپ ایک با مقصد زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کیوں اس زمین پر ہیں رہے ہیں اگر آپ آپ نامید رہے ہیں آپ نامید اور مایوس نہیں ہوں گے کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے نمبر چار جانتے ہیں کئی دفعہ آپ کو ساری روحانی ایکسسائز میں چرچ کئی دفعہ آپ کو بورنگ محسوس ہوتا ہے نمبر پانچ منسٹری یہ نہیں ہے کہ آپ پاسٹر ہیں آپ مبشر ہیں آپ تیچر ہیں that is your office your calling tells what is your office your gift tells what is your ministry office میں چاند لوگ بلائے جاتے ہیں ministry میں سارے لوگ بلائے جاتے ہیں to get the point church کی جو picture ہے وہ یہ ہے when you receive the holy spirit you receive the نعمت بھی مل سکتی ہے نعمتیں بھی مل سکتی ہیں ایک بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی آپ کو کیا ملتی ہے نعمتیں ملتی ہیں اور جب ملتی 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 ہے خدمت ملتی سب خدمت ملتی خدمت ملتی تو یہ اگر آپ نعمت کو نہیں جان ہیں آپ اپنی خدمت کو نہیں جان اگر سب کے پاس کوئی نہ کوئی نعمت ہے اور جب آپ سب کے پاس کوئی نہ کوئی نعمت ہے لیکن سب خدمت نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس بات سے اگنورنٹ ہے کہ ہمارے پاس نعمت کیا ہے اور ہمارے پاس اس کے ایکویلنٹ خدمت کیا ہے آپ کی نعمت آپ کی خدمت ہے آپ کی روحانی نعمت آپ کی روحانی خدمت ہے روحانی نعمت روحانی خدمت ہے اور this is something very very important to discover کیونکہ عدالت کے دن آپ سے حساب لیا جائے کہ یہ نعمت دی گئی یہ توڑے دیئے گئے آپ نے کیا کیا اگر آپ یہ کہیں کہ میں ان کو discover نہیں کر پایا تو that is your own weakness that is your own fault یہ آپ کے اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی نعمتوں کو discover کریں اور اسی لئے پالوس بھی کہتا ہے اپنی اس نمبر five اور نمبر six میں بھی when you know your spiritual gift then it helps you to make wise decisions پھر یہ آپ کی مدد کرتی ہے کہ آپ روحانی طور پر دنیاوی طور پر جو آپ نے زندگی کے فیصلے کرنے ہے وہ آپ وہ وائز نہیں کر سکے اور تھوڑا سا آگی چل کر بھی ہم اس کے بارے میں دیکھ کریں so the point is the bottom line is it's very very important to discover your spiritual gift آئیم ایک حوالہ پڑھیں پیٹر کے خاتمے سے پہلا پترس چار باب دس یون یار گیا جن کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسری کی خدمت میں سرف کریں آمین ہاں جی سو پیٹر is saying جن کو جس قدر نعمت ملی ہے جن جن کو بھی نعمت ملی ہے جن کو رول خدس ملا ہے ان کو نعمت ملی ہے اور جس قدر نعمت ملی ہے آپ کی موشن ہے کسی کو ایک گفٹ زیادہ ملتا ہے کسی کو وہ ہی گفٹ جو ہے وہ کام کپیسٹی میں ملتا ہے اور کسی کو وہ ہی گفٹ جو ہے وہ زیادہ کپیسٹی میں ملتا ہے تو جس کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طور پر سیکنڈ بات یہ ہے آپ سٹوئر اف دیس گفٹ آپ ملتا ملتا گفٹ آپ ملتا 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 آج کال کے پینٹی کو سن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں کی ضرور ہم نعمتوں کو استعمال نہیں کرتے ہیں ہم نعمتوں میں ملتا ابھی آگے چل کر ہم اس کی اور بزار بھی دیکھیں گے جیسے کوڑوں کی تمثیل میں خدا ہم نے توڑے دیئے اسی طرح سے یہ نعمتیں ہمیں دے گئی ہیں ہم اس کے سٹوئر ہیں مالک نہیں مختار ہیں ہمیں یہ دی گئی ہیں مالک کی طرف سے تاکہ اس کے جلال کے لئے ہم اس میں موو کر سکے کام کر سکے ہم ان کو استعمال کر سکے آپ کو ان نعمتوں کو جان ہے اور استعمال کر کافی سال پہلے کی بات ہے کوئی بیس پچیس سالوں کی بات ہے تو ٹی آسمان کی ایک بات جو ہے اس وقت ہی مجھے بہت پسند آئی اور دوبارہ سے وہ میرے سامنے آئی بات اور وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان روحانی نعمتوں کو ہم اس طور پر بھی سمجھ سکتے ہیں کہ we are the body of Christ تم مسیح کا بدن ہو Christ is the head یسو مسیح اس بدن کا سر ہے but what are we we are parts of the body ہم اس بدن کے عزا ہیں ہم اس بدن کے عزا ہیں you are the hands of God you are the feet of God you are the eyes of God you are the voice of God because you are the children of God and you are the body of Christ آپ مسیح کا بدن ہیں آپ مسیح کے خوش 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 خبری کی منادی کرنی ہے you are the body of Christ اگر آپ کام نہیں کریں گے تو body مسیح کا بدن ہے وہ پورے طور سے اپنا جو کام ہے وہ نہیں کر سکتا so tell somebody you are the body of Christ you are the body of Christ اب آپ نے پہچاننا یہ ہے آپ ہاتھ ہیں یا آنکھیں ہیں یا کان ہیں یا پاؤں ہیں یا کون سا آرگن ہے مسیح کے بدن this is what a gift is کہ مسیح کے بدن میں آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ کا function کیا ہے اور آپ کیا ہیں آمین اب ہم ایک تھوڑا بہتر انداز سے یہ دیکھنا چاہیں گے روحانی نیمتے کیا ہیں پہلے بھی ہم نے چند باتیں نوڈ کی اسے لسٹ میں اب اور باتیں بھی نوڈ کر سکتے ہیں اور تھوڑا ایک بہتر dimension سے ہم spiritual gifts number one spiritual gifts are opportunities یہ opportunities ہیں آپ کے لئے آپ کی روحانی نعمت آپ کے لئے opportunity ہے کہ آپ نے خدا کے لئے یہ کرنا ہے آپ نہیں سب کچھ نہیں کرنا مسیح کے لئے خدا آپ سے اس بات کا تقاضی نہیں رکھتا ہے کہ آپ نے یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کی نعمت ہے ایک جنرل level پہ تو ہم نے جو کچھ کرنا ہے خدا کیلئے ہم نے کرنا ہے لیکن اس کے بعد ہمیں خدا کیلئے وہ ہی کرنا ہے جو ہماری نعمت ہے spiritual gifts are spiritual opportunities کہ آپ نے کیا کرنا نمبر دو ہر کسی کو جو نعمت دی گئی ہے وہ بالکل اس کے personality کے مطابق کوئی آپ یہ نہیں کہ سکتے میں یہ نہیں کر سکتا خدا نے مجھے یہ نعمت دی ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا any spiritual gift which is given to you is accordingly to your personality that suits your personality آپ کی طبیعت آپ کے مزاج آپ کی situation کے مطابق ہے اور آپ وہ کر سکتے ہیں جو کچھ خدا آپ کو کرنے کے لئے کہہ رہا ہے اور وہ کام کرنے کے لئے you will feel no problem because it suits you اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس gift میں move کر سکتے تیسری بات جب ہمیں روحانی نعمت دی جا رہی ہیں تو ہمیں یہ message دیا جا رہا ہے you are not useless you are not useless اب بیکار لوگ نہیں ہیں اب بے فائدہ نہیں ہے میں بھی دنیا نے آپ کو condemn کیا ہے دنیا نے آپ کو رد کیا ہے وہ آپ کو یہ نہیں نہیں کر سکتے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن خدا کو یہ کہ رہا ہے میرے بیٹے اور میری بیٹی میں نے تجھے روحانی نعمت دی ہے because you are very very useful for my kingdom I need you I need you you are not useless you are useful اور اس کا یہ بھی مطلب ہے خدا آپ کو ایک نور نہیں کر رہا ہے خدا آپ کو importance دے رہا میبی دنیا یا لوگ یا church یا leadership آپ کو importance نہ دیں یا نہیں دیتے ہیں لیکن جب خدا نے آپ کو نعمت دی ہے خدا نے آپ کو importance دی ہے خدا نے آپ کو importance دی ہے tell somebody کسی کو بتائیں you are important you are important you are آپ کے لئے خدا نے اپنا بیٹا بخش دیا because you are important لیکن اس کے بعد بھی خدا نے آپ کو نعمت بھی دے دی ہے because you are important بھائی نجم ذرا آج پہلی رفائے بڑی جوش پہ ہیں so you are important آپ خدا کے لئے important ہے کیونکہ خدا نے آپ کو روحانی name he needs you you are useful you are useful you are important you are not ignored you are noticed by god آللوی آپ اپنی نعمت کو دبا کے نہ رکھیں آپ اسے اپنے جلال کے استعمال کریں جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپنے ہی سکتا دوسری بات پہلوس رسول جو چرچ کے لیے میٹافور استعمال کرتے ہیں انہوں نے بسکلی تین جو اسطلاحات نے چرچ کے لیے یوز کی ایک سپاہی کی term انہوں نے یوز کی ہے اور ایک کسان کی term بھی یوز کی ہے لیکن جو سب سے خوبصورت term یا terminology یا میٹافور جو ہے کرائیس نے یوز کیا ہے آپ نے چرچ کے لیے بدن کے لیے that is the body of کرائیسٹ مسیح کا بدن تھوڑی دیر کے لیے میں اس بات پہ گوھر کریں گے بدن کا یہ مطلب ہے کہ ہر پارٹ دوسرے پارٹ پہ depend کر رہے ہاتھ یا پاؤ یا آنکھیں یا ہمارے جو internal organs ہیں یا external organs ہیں they all depend upon each ایک دوسرے پہ depend کر اور اسی طرح سے آپ کے پاتھ جو روحانی نعمت ہیں آپ کا جو چرچ ہے جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس پہ depend کر رہے مسیح کے بدن میں اگر آپ ہیں تو ایک عزا جو ہے وہ دوسرے عزا پہ depend کر رہے پوری باڈی جو ہے وہ سارے organs پہ depend کر رہی ہے ہر organ کا ایک special function ہے جو آپ نے ایک special کام ہے جو آپ نے کر نا ہے اگر آپ وہ کام نہیں کریں گے کا بدن جو ہے وہ متاثر ہو دو بنیادی باتیں ہم اس میں سیکھتے ہیں نمبر ون ہر ایک ایماندار کو ایک مقامی کلیسیہ کا حصہ ہونا چاہیے روحانی نعم تے یا روحانیت کا تعلق ویکیوم میں نہیں ہیں آپ گھر بیٹھیں روحانی نعم پریٹ نہیں کر سکتے ہیں ان کا فائدہ نہیں ہے آپ کو مسیح کے بدن میں ہونا چاہیے آپ بدن کا حصہ ہیں نعم تے بدن کے لئے دے گئی ہیں کوئی اورگن یہ نہیں کہہ سکتا ہے باقایدہ 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 ترتیب کیا ہے کیوں دے گئی ہیں کیسے دے گئی ہیں تو آئیم کرنتیوں خاتمے جائیں پہلا کرنتیوں بارمہ باب ساتھویں آیت لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانتا ہے آمین سو یہ گفت یہ تاثیریں یہ انرجیز روح خدس کی طرف سے دی جاتے اور جو ساتھویں آیت میں ہم نے پڑھا وہ کیا ہے روح کا ظہور ہر شخص میں فائدہ پنچانی کے لئے نیم پرپس کے لئے ہے ہر شخص نوڑکی سے کرنے ہم نے ہر شخص ہر شخص کا مطلب ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے روح کا ظہور فائدہ بنچانی اور یہ صرف مرد اور عورت کی بات نہیں ہے جب بچوں کو بھی رول کام کرتے آپ کچھ بچوں جب جب بچے بچے ہیں وہ غیر زبانوں میں دعائے کرتے ہیں اور سپیشلی ان کی زنگی میں جو سپیچل اسپیکٹ سے نعمتوں کے دیکھنا روح کے عالم میں سننا جاننا پریئرز خدا شیر خار کے ہونٹوں سے اپنی حمد کو کامل کروا لیتا اگر میہ بی اگر بچوں کے زندگیوں میں بھی روح کی نعم دیں کسی نہ کسی لیول پہ اپنا کام کر رہی ہیں جب ماباب نجاد یافتہ ہیں اور رول قدس سے معمور ہیں اور پاک روح کا بفتسمہ رکھتے ہیں آپ کے بچے بھی نعمتوں میں موف کرتے ہیں بھائی 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 دعا جو بھی آپ کی نیڈز ہیں ہیلنگ کے لیے برکت کے لیے برکت کے لیے ترقی کے لیے بیٹا یہ دعا کریں بھائی بھائی سننیں گے پہ ہیں اپنے بالوں کو دیکھ کر بچے مارے بڑے گنجے نہ ہو جائے وہ اپنے بچوں کے ہیڈ کو بھی مسا کرتے رہے تاکہ خدا جی جتنے مرضی بزرگ ہو جائیں ان کے سر کے بال قائم رہے آلیلویہ یسو کے لیے اوٹ دار تاریہ بڑھائیں اگر آپ ہی بیپٹائیز ہی ہی گفت میل ہیں یا فی میل ہیں یا آپ چھوٹے بچے ہیں آپ کی زندگی میں نیمتیں موجود know them use them charge them up اور last time بھی ہم نے اس بات کو discuss کیا sometimes ہم نیمتوں سے غافل رہتے ہیں ہم اگنور کر دیتے ہیں ہم discover نہیں کرتے ہیں ہم ان میں move نہیں کر پاتے ہیں اور پھر جب آپ جو نیمتیں آپ کو دی گئے ہیں جب آپ اس میں جتنی نیمتیں آپ کی زندگی میں ایڈ ہوتے چلی جائیں گے دس ہو گئی ہیں بارہ ہو گئی ہیں پندرہ نیمتیں آپ کی زندگی میں آپ مسیح کے بدن کے لئے اتنے زیادہ گفٹی ہوتے چلے جائیں گے اتنے زیادہ برکت ہوتے چلے جائیں گے اور خدا آپ کو پہلا کرنٹی اور بارمہ باب اس کی 31 عید پڑیں گے تم بڑی سے بڑی نیمتوں کی آرزو رکھو لیکن اور بھی سب سے امدہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں آمین تم بڑی سے بڑی نیمتوں کی آرزو سو پول سنگ جو نیمتیں آپ کو ملی ہے اور آپ نے دسکور کر لی ہے وہ بھی اچھا ہے لیکن اور کام آپ نے کیا کرنا ہے نیمتوں کی آرزو رکھو خدا مجھے یہ نیمت بھی چاہیے مجھے بڑی سے بڑی نیمتوں کی آرزو مانگو دا تمہیں دی آرزو سو ناٹ آنی دسکور یور سپیرچل گفت ڈیزائر بڑی سے بڑی روحانی نیمتوں کی آرزو ہیلنگ کا گفت مانگے موجزوں کا گفت مانگے ایمان جو بھی خدا آپ کے دل میں ڈال رہا ہے آپ نیمتوں کی آرزو رکھو دوبارہ پڑی سائد تم بڑی سے بڑی نیمتوں کی آرزو رکھو لیکن اور بھی سب سے اندہ ہے کہ تم نیمتوں کی آرزو سو آج سوال ہمارے سامنے یہ ہے ایمان اگر آپ سپیرچل ڈیزائر دن آپ سپیرچل ڈیزائر سپیرچل گفت کہ آپ کے اندر خواہش ہے کہ آپ روحانی طور پر آگے پڑیں کہ آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ روحانی طور پر مصبوط ہو جائیں کہ آپ قداور ہو جائیں عظیم ہو جائیں مائٹی ہو جائیں کیا آپ کے اندر روحانی نیمتوں کی آرزو ہے آپ نے آج تا کن نیمتوں کیلئے دعا کی ہے خدا انہم یہ نیمت دیں مینی ٹائمز وی جس پرائنگ مٹیریل ٹھنگز جو مل جائے پیسہ مل جائے بریک ترو مل جائے شفا مل جائے نوکری مل جائے ویزا مل جائے مینی 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 ٹائمز میرے اندازے کے مطابق خدا نے آپ کا دیلی کا پریئر ریجسٹر بنایا ہے اس میں دو خانے بنے ہوئے اس میں ایک خانے میں یہ لکھا جاتا ہے اور دوسرے میں یہ لکھا جاتا ہے آپ کی روحانی دعائیں کیا اور شاید جو ہم material پریس کرتے ہیں ان کی لسٹ میں دس پندرہ بیس باتیں موجود ہوں گی اور جو ہم روحانی چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں میبھی ایک یا دو پائنٹ ہوں گے یا زیرو پائنٹ ہوگا روحانی نیمتوں کی آرٹس بڑی سے بڑی روحانی نیمتوں کی آرٹس اگر پائنٹ کوسل چیز 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 نیمتوں کی آرٹس 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 آپ کی دعا میں ایک چیز ایک نئی چیز ہے روحانی نیمتوں کی آرٹس پہلی دعا کیا ہے بسکور یور گفت اپنی روحانی نیمت کو بسکور کریں دوسری دعا کیا ہے بڑی سے بڑی روحانی نیمتوں کی آرٹس پہل یہ نہیں کہہ رہا یہ کی نیمت کافی ہے یا جو ملگیاں وہی کافی ہیں پہل کہتا ہے اور مانگو اور مانگو اور مانگو گفت آر فری we don't deserve it nobody deserve it مفت ہیں فری ہیں گفت آر گریس the more gifts you have the more graces you have in your life آلیلویہ جتنی زیادہ نیمت آپ کی زندگی میں ہوں گی اتنی زیادہ graces آپ کی زندگی میں ہوں گی اتنی زیادہ ministries آپ کی زندگی میں روحانی نیمت بڑی سے بڑی نیمت نیمت بڑھ آر سو we don't deserve it it's all by grace آج سے مانگنا شروع کر جہاں پہ آپ یہ مانگتے ہیں ترقی ہو جائے یہ چیز ہو جائے وہ چیز ہو جائے وہ پہ آپ نے یہ بھی مانگنا ہے خدا نیمت بڑھتی چلی جائے دو تین چار identify کریں جو آپ کی طبیعت کے مطابق ہیں جو آپ کو اپنے معاشرے میں نین نظر آتی ہے آپ ان نیمتوں کے لئے دعا کریں خدا یہ نیمتیں میری سنگی میں let me tell you he will give you let me tell you he will give you جس نے بیٹا دے دیا ہے جس نے رو القدس دے دیا ہے پینتی کاؤس آپ کو دے دیا ہے وہ کیا نیمتیں نہیں آپ کو دے گا تمہیں ملتا نہیں کیونکہ تم مانگتے نہیں تم پاتے نہیں کیونکہ تم مانگتے نہیں تمہیں ملتا نہیں کیونکہ تم مانگتے ہیں بری نیز سے مانگتے ہوں یہ بھی بات مانگیں آج خدا من سے نیمتیں مانگیں ایک سے شروع کریں کٹھیں کو پندرہ پیس کٹھیں نہ مانگنے ایک دو دو شروع کریں کوئی اپنی زندگی کا ٹارگٹ رکھیں پہلے پانچ سالوں میں یہ دو نیمتیں ہیں خدا جو خدا نے آپ کو دی ہیں اگلے پانچ سالوں میں دو نیمتیں اور مانگ لیں یہ میں ویسے آپ زیادہ بھی مانگ سکتے ہیں لیکن کیا کریں نیمتیں ہر ایک شخص میں روح کا ظہور فائدہ پنچانے کے لئے دیکھ ہی دفعہ بزرخ آدموں کے بارے میں کہتے ہیں ان کی زندگی میں بہت سی خدا کی نیمتیں یا فور ایسیل سروش کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے پاکستان کے چرچ کے لئے بہت کچھ کیا ملٹی دیمیشنل یہ ایک دن میں نہیں ہو گیا یہ ایک ڈیکٹ میں نہیں ہو گیا جب خدا کا بندہ نیمتوں میں بڑھتا جلا جاتا ہے تو اس کے زندگی میں خدا کے چرچ کے لئے جو قدرت ہے کام ہیں جو بینیفٹس ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے نیمتوں کی آرزو رکھ روحانی نیمتوں کی آرزو رکھ اب ہم آخری بات دیکھیں کیوں روحانی نیمتوں کی آرزو رکھ پہلے بھی کچھ باتیں ہم نے دیکھی ہیں لیکن ایک بڑے سیمپل فارم میں روپیڈ کر رہا ہوں یا دوبارہ بتا رہا ہوں تاکہ یہ آپ کو یاد ہو جائے روحانی نیمتے کیا کریں گے آپ کی زندگی میں آپ سیٹسفائی کیونکہ آپ جانتے 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 آپ کو کہاں پہ ہونا چاہیے آپ کو کیا کرنا چاہیے خدا کو کیا کہہ رہے کرنے کے لئے آپ اس ایریا میں اپنے ایفٹس کو میکسیمائن کر سکتے سو نمبر وان یو بی سیٹسفائی نمبر دو ادرز بی ایڈیفائی دوسروں کی اس سے ترقی ہو روکہ ظہور فائدہ پنچانی کے لئے ہوتا ہے ادرز بی ایڈیفائی نمبر تھری گاڈ بی گلوریفائی گاڈ بی گلوریفائی پہلا پترس چار باب اس کی دس یارویں آیت میں لکھا ہے نیمتوں کی وجہ سے خدا کو جلال ملتا گاڈ بی گلوریفائی نمبر چار چرچ بی ملٹی پلائی چرچ جو ہے وہ آگے بڑھے گا نمبر فائی جیس بی مگنی فائی جیس بی مگنی یہ پانچ باتیں آپ نے یاد رکھ نہیں میرے پیچھے بجے بولیں نمبر ون یو بی سیٹس فائی آج گاڈ بی گلوری فائی چرچ بی ملٹی پلائی آمین یاد رہے گا آپ آخری بات روحانی نیمتے ہیں کیا ہمیں کن کن ایری میں مو کرنے کی ضرورت ہے آپ اپنے پاس گفت بنا کے بیٹھ جائے میرے پاس یہ گفت ہے روح بی نمبر ایک میں نے ان سارے گفت کو پانچ حصوں میں پانچ گروپ میں تقسیم کیا کچھ سکولر جو ہیں کو تین گروپ میں ڈیوائی کرتے ہیں کچھ چار میں کرتے ہیں میں نے ان کو پانچ گروپ میں تقسیم کیا نمبر ون سرویس گفت خدمت کی نمبر ون کیا ہے خدمت کی نمبر نوڈ کرنے آپ مرسی گیونگ ہیلپ سرویس رہم دینا مددگار اور سرویس سرویس کے لیے خدمت گزار چلے مرسی گیونگ ہیلپ سرویس ہرسپٹینی ایڈمسٹیشن یہ چھ نعمتیں ہیں جن کا خاص طور پہ جو تعلق ہے وہ کچھ کرنے کے ساتھ سرویس سو آپ تھوڑے دیر کے لیے غور کریں ان میں سے کون سی نعمت آپ کے پاس ہے مرسی بی مرسیفل آر یو مرسیفل اور کیا پریکٹیکلی کچھ کرتے ہیں لوگوں کے لیے کیا آپ کا دل کرتا ہے آپ کسی کی مدد کرے گیونگ جب ہم گیونگ کا گفت کہنے اس کا مطلب ہے ایکسٹر گیونگ کچھ حصہ ہم نے خدا کو وہ دینی دینا ہم نے اپنا حدیعہ دینی دینا ہم نے اپنی دیئیہ کی دینی دینی ہے لیکن کچھ لوگ کے پاس یہ گفت ہے وہ سے زیادہ بھی دیتے گیونگ نمبر دو ہیلپس دوسروں کی مدد کرنا نمبر تھری فور سروس نمبر چار ہسپٹیلٹی میمان نوازی نمبر پانچ ایڈنسٹیشن انتظامات چرچ میں منجمنٹ کا کام انتظام کا کام کرنا چیزوں کو دیکھنا ان میں سے کچھ چیزیں آپ میں جبلتن بھی ہو سکتی ہیں نیچرل بھی ہو سکتی ہیں یہ آپ کے ٹیلنٹس بھی ہو سکتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے زندگی میں خاص طور پر یہ نعمتیں ہوتی ہیں اب آپ نے یہ غور کرنا ہے آپ کی زندگی میں یہ نعمتیں موجود ہیں اگر موجود ہیں تو کس قدر موجود ہیں دیکھئے دونوں چیزوں پہ محنت کرنی پڑتی ہیں نعمتوں پہ بھی اور ٹیلنٹس پہ بھی اپنے آپ کوئی چیز بلڈ اپ نہیں ہو جاتی نیچرل ٹیلنٹس ہیں ان پہ بھی محنت کرنی پڑتی گفٹس ہیں ان پہ تعلیم دینے کا انصر جو ہے وہ پایا جاتی تیچنگ ان میں تین نعمتیں آتی ہیں پٹیکلرلی تیچنگ پاسٹرنگ ایگزورٹیشن تعلیم کی نعمت چرواہے کی نعمت اور نصیت کرنے والے کی نعمت ناسا کی نعمت تیچنگ ایک گفٹ بھی ہے اور تیچنگ ایک کالنگ بھی ہے وہ دو الگ چیزیں پاسٹرنگ جو ہے ایک آفیس بھی ہے نعمت بھی ہے اور ایک آفیس بھی ہے ہم آفیس کی نہیں بات کر رہے ہیں نعمت کی بات کر اور ایگزورٹیشن نصیت کرنا تو تیچنگ اگفٹ کیا ہے اگف آپ اگفٹ 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 آپ اگفٹ اگفٹ سٹیڈی گروپ میں اب ٹیچنگ دے سکتے نمبر دو گفٹ آپ پاسٹر پاسٹر کی نعمت کی نہیں بات ہو رہے ہیں سم پیپل میک دس مستیک ان کے پاس پاسٹر کی نعمت ہوتی ہے لیکن وہ پاسٹر کی آفیس پہ چلے جاتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس ٹیچنگ کی نعمت ہوتی ہے لیکن وہ ٹیچر بن جاتے ہیں نہ وہ چلے کو کیونکہ ان کے پاس گفٹ ہے صرف آفیس نہیں کالنگ نہیں آنوائنٹ نہیں ہیں پاسٹر کا گفٹ یہ ہے رہے ہیں جتنے مسیحی لوگ ہیں آپ ہفتے میں ایک دن یا کسی طرح سے ان چھوٹا گروپ بلا کے آپ کو کوئی نہ کوئی مسیح تعلیم دے سکتے ہیں تو آپ کا دیل کرے گا آپ یہ کام کریں آپ ایک سکول میں ہیں بینک میں ہیں کسی اور ادارے میں ہیں کرسچن لوگ وہاں پر موجود ہیں اور آپ ان کو مسیح کی تعلیم دے سکتے ہیں یا آپ آپ اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی فیلوشپ کا آغاز کر سکتے ہیں لیکن کبھی بھی پاسٹر گفت سے چرچ بنانے کوشش نہ کریں اور نمبر تھری ایگزوٹیشن نصیت کرنا بتانا یہ بات غلط ہے یہ بات ٹھیک ہے اور پیار سے بتانا محبت سے بتانا تحمل سے بتانا اور ایسے انداز سے ہم کسی کو یہ بات شیئر کر سکیں کہ وہ فینڈ نہ ہو پول کے چب ہم سٹیڈی دیتے ہیں تو میں اکثر یہ کہتا ہوں پولوس رسول ایک ایسا زبردست تیچر ہے کہ وہ منفی بات بھی مصبت وے میں کرتا ہے اگلے بندے کو یہ فین ہی نہ ہوگی وہ منفی بات کر رہے وہ اس کو مصبت انداز سے کہتا ہے تو چیرچ میں زیادہ لوگوں کے پاس کون سے گفٹ ہوتا ہے سرویس گفٹ زیادہ گفٹ کون سا ہے سرویس گفٹ تیچنگ گفٹ کام لوگوں کے پاس چاند لوگوں کے پاس اندازن ہم یہ کہہ رہے ہیں ضرور نہیں کہ ایٹی پرسن ہی ہے لیکن زیادہ لوگوں کے پاس سرویس گفٹ ہے نمبر تھری جو گفٹ ہے لیڈرشپ گفٹ ہے لیڈرشپ گفٹ میں جو نیمت آتی ہے ان کی تداد سب سے زیادہ نمبر ون لیڈرشپ فیت اگر آپ لیکھ رہے ہیں تو ایمان کی نعمت لیڈرشپ کے لئے اردو وڑھ کے ہیں جی نہیں بائبل میں جو ہے پیشوا پیشوا تو پاسٹر آگئے چلو لیڈرشپ کا گفٹ ایمان کی نعمت ڈسرنمنٹ کی نعمت وزڈم کی نعمت وزڈم سے مطلب ہے ورڈ آف وزڈم نالج کی نعمت ورڈ آف نالج ایمانجلزم کی نعمت غیر زبانوں کی نعمت غیر زبانوں کے ترجمے کی نعمت موجزوں کی نعمت شفاؤں کی نعمت نبوت کی نعمت رسول کی نعمت بارہ نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی آفیس کی نہیں بات کر رہے نعمتوں کی بات کر رہے ہیں اور یہ سب سے زیادہ ہیں جب پالوس یہ کہتا ہے بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو تو بیسیکلی ان نعمتوں کی بات کر رہا ان میں سے بارہ تو وہ ہی ہیں جن کا ذکر سوری نو تو وہ ہی ہیں جن کا ذکر کرنی ہی تین جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں اب آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس کون سی نعمت موجود ہے ان بارہ میں سے کون سی نعمت ہی لنگ میریکلز فید ڈیسرمن لیڈرشپ وزڈم نالج ایوینجلیزم ٹانگز اور انٹرپیٹیشن آف ٹانگز اگلا جو میسیج ہے وہ ہم بڑی دیتیل میں سٹیڈی کریں گے غیر زبانی کیا ہیں غیر زبانوں کا ترجمہ کیا ہے تاکہ اس تالوں سے چرچ میں کنفیوزن ہے وہ ختم ہو سے ترجمہ کیا ہے ترجمہ کی نعمت سوری زبانی کیا ہیں اور زبانوں کا ترجمہ کیا ہے لیکن یہاں پہ جو میں ایک ایمپورٹن بات بتانا چاہتا ہوں یہ ہے نعمت شارٹ کیسے ہوتی ہے جب آپ غیر زبانوں میں توا اور جب پالوس یہ کہتا ہے میں تم سب سے زیادہ زبانے بولتا ہوں تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں میں تم سب سے زیادہ نعمتوں میں موو کرتا ہوں میرے پاس تم سب سے زیادہ منسٹریز ہیں نعمتوں کا تعلق کس سے ہے خدمتوں کے ساتھ جتنا زیادہ آپ روح میں دعا کریں گے غیر زبانوں میں دعا کریں گے روحانی نعمتیں آپ کے زندگی میں شارپ ہوتی جائیں گی وہ نعمتیں آپ کے زندگی میں ایکسلنٹ ہوتی چلی جائیں گی اور نئی نعمتیں آپ کو ملتی چلی جائیں گے اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نعمتوں میں آسوری زبانوں کی زبان میں بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر آپ تیسری قسم کی زبان میں بول رہے ہے کیا ہو رہا ہے پہلے آپ کسی اور چیز کے دعا کر رہے ہیں پھر آپ کسی اور چیز کے لئے کر رہے لکھے کرنٹیوں میں لکھا ہے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا وہ خدا سے باتیں کرتا نمبر دو جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا وہ اپنی ترقی کرتا کہ آپ چاند بیبلنگ ورڈز نہ بولتے رہیں آپ پوری جتنا زیادہ غیر زبانیں آپ کی زندگی میں مچیور ہوتی جائیں گی اور جو اور نعمت آپ کی زندگی میں ہے وہ مچیور ہوتی چلی جائیں گا پوری پوری لینگویج آپ بولے یہ شروع میں ٹھیک ہے بیبلنگ ورڈز ٹھیک ہے آپ سٹارٹ لے رہے ہیں لیکن آپ دس سالوں بعد بھی یہ ہی نہ کرتے چلے جائیں آگے بھی بڑھنے کی ضرور ہمیشہ ایک ہی طرح جملے یہ ایک ہی لینگ بھی نہیں بدلنی چاہیے آپ کی زندگی اگر آپ ایک اس تیٹک چیز بولنی اس کا مطلب ہے کوئی ایک تجربہ ہوا تھا انیس بین سال پہلے آپ کا شعور جائے وہ ہی بولتا چلا جب آپ بولتے جلے جائیں گے جیسے گیر چینج ہوتے ہیں گاڑی کے آپ کی زبانیں چینج ہونے چاہیں اگر دیمتوں میں بڑھنا ہے غیر زبانوں میں دعا دعا منیمم کم سے کم کم سے کم کم سے کم ایک گھنٹہ روزانہ لوگوں سے پوچھا آپ کیوں ہی یہاں پہ آئے ہیں nobody knew دعا دعا جمع ہیں they didn't have the specific knowledge why they are there sometimes we are there in a meeting and in a worship place and we don't know why we are there and then I told them you are here the lord is saying you are here for victory خدا آپ کو اس عبادت میں اس لیا ہے خدا آج آپ کو فتح دینا چاہتے آمین اور پھر میرا ایمان ہے کہ اس میسج کے دوران پرستش کے دوران خدا نے اپنے لوگ کو فتح بخش ہو so how we know it by the power of the holy spirit by the moving of the holy abhi جیسے میں نے آپ کو بتایا when I came over here the lord said joy خدا آج آپ کی زندگی میں خوشی کو شادمانی کو لانا چاہ how will it come when you will receive the word and number though when you will pray in tongues جب اب روح میں دعا کریں جب اب روح میں دعا number چار special gifts we are just going to finish special gifts میں کون سی نیمتے ہیں celibacy volunteer poverty martyrdom warfare deliverance laying of hands and fasting یہ نو نیمتے ہیں جو special gifts میں آتی ہیں یعنی یہ خاص نیمتے ہیں جو خدا لوگ number one celibacy اس کا کیا مطلب ہے خدا کچھ کچھ لوگ کو یہ توفیق بخشتا ہے کہ وہ ساری عمر شادی نہ کریں خدا من کی خاطر even بہت سے جو mission کی ادارے ہیں یا missionary training institutes ہیں everybody cannot be a missionary it's a special gift given to few people who can be a missionary اور missionary کا مطلب ہے کہ وہ غیر دوسرے کلچر میں جا کے وہ جن کے پاس یہ نعمت ہے وہ کئی کئی گھنٹے شفایت کر سکتے warfare کچھ لوگوں کو کچھ level کی warfare everyone can do لیکن کچھ لوگوں کو خاص یہ anointing دی جاتی ہے کہ وہ warfare میں جا سکتے deliverance کچھ level پہ سب دعا کریں اور deliverance ہو جاتی ہے لیکن کچھ لوگوں کے پاس یہ خاص قص نعمت laying of hands ہاتھ رکھنے کی نعمت اور number nine fasting روزہ رکھنا اور routine میں ہر ایک کسی نہ کسی level کی fasting کر سکتا ہے but some people have a greater grace to go in long fasting یہ خداون کی طرف سے یہ ایک آپ کی نعمت ہے and it is useful not only for you but for the body of Christ آمین اگر میں ان special gifts میں دیکھوں اپنے آپ کو so I can say I can go for the gift of intercession when I love to intercede and I can go for hours and hours and hours of intercession number دو warfare اس area میں بھی میں اپنے آپ گھو there I have the gift of warfare اور جانگ نہیں بھی جانگ چھڑ جاتے جنہ بدروہ نے بھی آنا چارے ستی ہوں دیا نے دیلیورنس اور میرا کونسیپٹ یہ ہے دیلیورنس کے لیے ہمیں ایک دو گھنٹوں کے لیے اگر ایک دعا سے بدروہ نہیں نکل رہی ہے the person needs to repent اس بندے کو دعا کرنی ہے توبہ کرنی اس بندی کو توبہ کرنی ہے اس کے گھر والوں کو توبہ کرنی ہیں they are not repenting properly so the deliverance is not happening I don't believe in praying for 10 hours for deliverance time لگ سکتا ہے لگ جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا but guilty party is the other party خادموں کا کوئی قصور نہیں خادموں کا زور نہیں لگ نیس میں یہ سمسی کا زور لگ نیس مجھے اس قلصہ صاحب کے واقعی یاد ہے وہ جگہ بدرو میں نکال 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 تو بدرو نے کہا اب تو تو نہیں میں نکال سا تھا تو اس کے حال صاحب نے کہا بلکل ٹھیک ہے میں تجھے نہیں نکال سکتا ہوں لیکن میں یہ جانتا ہوں میرا یسو تجھے نکال سکتا ہوں ہم نے کسی چیز کو بھی نہیں نکال نکال اور ڈیلیورنس ہنڈر پرسن ڈیپینڈس اپون ڈیلٹی پارٹ تی توبہ کریں اپنی ہر گناہ کے قرار کریں خدا کی آگے سرینڈر ہو جائیں میں کہتا ہوں بدرو آپ کے اندر ایک سیکنڈ نہیں رہ سکتا میری باتیں اس لئے سکتا ہیں کہ میں ٹیچر ہوں ہم سی ٹو پلس ٹو ایک ٹو 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 بائبل کی باتیں واضح ہیں سیمپل ہیں اگر ڈیلیورنس کے بات لائنگ آف ہنڈز میرا جو سب سے مین گفت ہے وہ یہی ہے ہاتھ رکھنا اگر ہنڈ سمتھنگ ہیپنس اب یہ ریسیو کرنے والے کی بات ہے ریسیو کریں یا آپ نہ کریں ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہم پھر ایمان رکھتے ہیں لیکن بائبل یہ کہتی ہے ایمان رکھیں تو پھر آپ دیکھیں گے اگر آپ دیکھیں آپ رکھیں 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 ہالیلوی سو سپیشل گفٹس میں سے جو میں اپنی زندگی میں دیکھ سکتا ہوں یہ چار جو نیمتے ہیں یہ میری زندگی میں موجود ہے اور پانچ بھی زبردستی ہے یہ خدا کی طرف سے نیمت ہے اگر یہ نیمت سو اگر فور رکھیں موونگ ہالیلوی ہالیلوی ہمیں اپنے ایمان میں جو موو کرنا ہے وہ سیکھنا چاہے آخری بات ایکسٹر گفٹس پانچمہ جو پوائنٹ ہے ایکسٹر گفٹس سائنز اینڈ ونڈرز رائٹنگ میوزک سنگنگ سپورٹس سنڈی سکول یوت اور آج کل کے دور میں سائیبر ٹکنالوج خدا اس ایریا میں بھی آپ کو اپنے جلال کیلئے اپنے جلال کیلئے استعمال کر سکتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے ہمارے چرچ میں سنگنگ کا جو گفٹ ہے بہت کام لوگوں کے مل تو ہم یہ کہتے ہی رہ جاتے ہیں کوئی پریکٹس کے لئے نو بڈی کام میبھی ان کے پاس انٹر سیشن کے یادر گفٹ زیادہ ہیں سو دوبارہ سے سن لیں سائنس سائنس ان ونڈرز کا مطلب ہے نیچر میں موجزات ہوں مثلا آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے اور آپ کسی امرجنسی سیچویشن میں گاڑی پھر بھی چلتی رہے آپ اپنے کسی داشن پانی پہ آئل کی بوٹل پہ پریئر کر رہے ہیں تین لٹر کی آئل کی بوٹل اسے ختم ہو جانا چاہیے دس پندرہ دنوں میں وہ تین مہینے میں بھی ختم نہیں ہوتی ہے یہ میریکل بھی ہو سکتے رشیہ میں ایک جگہ پہ سلاب آیا اور لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو گئے ایک پہاڑی تھی اور ان کے بعد جو راشن تھا وہ ختم ہو گیا تو پاسٹر نے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور ہم دعا کریں گے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائیں اور انہیں دعا پورے چرچ نے دعا کرنے شروع کرتی اور ان کے جو چھاتے تھی انہوں نے باہر جا کر دیکھا تو کیا ہو رہا تھا آسمان سے آلو گر رہے سچی مچی آلو پٹیٹوز جو تھے ان کی بارش ہو رہی ان ساروں نے آلو جمع کرنے شروع کر دیئے وہ گرنا بند ہو گئے تو پاسٹر نے خدا سے پچھا what happened خدا نے انہیں کہا کہ ہاتھوں کو اوپر رکھو دعا کرتے رہو آسمان کھلا رہے گا آلو گرتے رہیں گے اگر ہاتھوں کو نیچے کر لوگے شکر گزاری کرنا بند کر دو گے آلو گرنے بند ہو جائیں گے تو تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس زیادہ زخیر ہو تو دعا کر لو زیادہ وہ کافی دیر دعا دیلی خدا من برسا رہا صرف سیٹرڈے کے علاوہ باقی ہر روز خدا کے لیے من برسا رہا جب بنی اسرائیل بھی اب آن میں تھے جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے ان کے کپڑے بھی بڑے ہوتے گئے ان کی جوتیاں بھی بڑی ہوتے گئے وہ باتہ سے کو نئی جوتیاں نہیں لاتے تھے خدا آج بھی کر سکتا آپ اپنی چیزوں کے لیے دعا کریں خدا ہم یہ پورا سال چلتی رہے خواتین کے لیے آپ کے جو میک اپ کٹس ہیں پرفیم دعا کرتے رہے خدا ہم یہ پورا سال چلتی رہے امان رکھیں اور آپ کسے لیکن وہ پیسے جو آپ بچائیں گے چرچ میں دینا شکریہ کنگم کو فائدہ ہوگا آپ کو بھی فائدہ ہوگا دکان درہ نقصان ہوگا تو ہٹا فائدہ ہوگا ہاللیلوی یہ خدا آج بھی کر سکتا ہے رائٹنگ رائٹنگ فر گارڈ بکس لکھنا یا گیت لکھنا میوزک سنگنگ سائبر گفت سپورٹس کھیلوں کے وسیلہ سے ہم دوسرے لوگوں کو مسیح کے پاس لائیں اور یوت منسٹری اور سنڈی سکول منسٹری اور لسٹ گوز آن اس کے علاوہ بھی اور کسی ویرییشن میں آپ کی زندگی میں خدا کی جو نیمتے ہیں وہ ہو سکتے آمین now the bottom line is what do you think what gift do you have mercy giving helps service hospitality or leadership gifts ہیں teaching gifts ہیں special gifts ہیں extra gifts ہیں what gifts you have now next time when you come to church take a piece of paper آپ ایک آگز کا ٹکڑا لیں اپنا نام لکھیں اور نیچے آپ جو نیمتے آپ کی زندگی میں آپ feel کرتے ہیں آپ کی زندگی میں ہے one two three four آپ وہ لکھیں اور آپ وہ یہاں پہ چیٹس میں دیں میں ہر ایک پیپر کو study کروں گا and then let me see what gifts are there and how you can be used for the glory of christ hallelujah are you going to do it کتنے لوگ کریں گے اچھا سا پیپر لیں پورا ہفتہ گوھر کرتے رہیں take your inventory خدا سے پوچھیں کیا نیمتے آپ کے پاس ہیں یہ کمر سے ہم کتنی نیمتے میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں اور آپ اگر ان کے علاوہ بھی کوئی فیل کرتے ہیں تو ایک نیچے لائن لگا گیا یہ لکھ دیں تو ہم اس پہ پریئر بھی کریں گے غور بھی کریں گے اس پہ ہم وقت بھی کریں گے دیکھیں گے وہ نعمت آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے اور ہو سکتا ہے ہم ڈیفرنٹ گروپز کو بلائیں جن کے پاس ایک جیسی نعمتے ہیں تاکہ وہ نعمتے آپ کے زندگی میں اور زیادہ چار جب ہو جائیں آلیلویہ اور اگر بیس 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 غیر زبانوں میں دعا غیر زبانوں میں دعا آپ کا جو گفت ہے وہ موسر ہوگا کلیر اپ ہوگا شائن اپ ہوگا اس میں اور نعمتوں کا بھی زافہ ہوگا اور وہ مسیح کے بدن کے لیے اور زیادہ استعمال ہوگا آمین خدا خدا آپ سب کو برکت دے یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خدا وند یسو مسیح کے پاس آئیں خدا وند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانے آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خدا وند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خدا وند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند یسو مسیح کے نام میں آمین